بہت شکریہ آپ تینوں کا دراہن صاحب کیونکہ گورنمنٹ میں آپ ہیں آپ سے ہی پوچھیں گے سر یہ اگر ازیوم کر لیں ہم کہ یہ ایک دہشت گرد بھی تھا یہ ہیومن شیلڈ بھی تھی یہ بار بار جب موقف تبدیل کیا جاتا ہے بار بار جب سٹیٹمنٹ تبدیل ہو رہی ہے یہ آپ کے وزراء ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ابھی جی ایٹی کی رپورٹ آنی ہے اس سے پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھا انتظار کر لیں آپ لوگ خود آپ یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے ہو چکی ہے انویسٹیکیشن اب صرف اعلان ہونا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بڑا یہ افسوسناک واقعہ ہے اور انڈیفنڈیبل واقعہ جی ہے پہلی دوبار میں شروع درسے کروں گا رہی بات جو راجہ بشارہ صاحب کی وہ میں نے ابھی آپ کو وٹس اپ پی کیا ہے ان کی جیو کے پروگرام میں انہیں کلاریفائی کیا اور انہیں سٹیٹ کی پوزیشن ہماری جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ ڈیفنڈ نہیں کر رہا سٹیڈی کو اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ جو انیشل انویسٹیکیشن آئی ہے آپ کی بات بالکل بجاہ ہے کہ اس وقت ان کو شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے جو آرگومنٹ تھا اس کو پلیس کیا کیونکہ نیچرلی پبلک بہت زیادہ جو ہے آوٹریج ہے تو انہوں نے انیشل کنورسیشن جو تھا شیئر کی لیکن اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ شاید اس کو گورنمنٹ ایکسپٹ کر رہی ہے دیکھیں جی ہمارے جو پرائیم نیسٹر صاحب ہیں ان کی بہت بڑی ہسٹری ہے ہیومن رائٹس پہ اس وقت جو ہے جب وہ پرائیم نیسٹر نہیں تھے تو جب مسنگ پرسن کا کیس تھا تو سب سے پہلے وہ اٹھانے والوں میں سے تھے جب ڈرون اٹیک امریکہ کرتا تھا تو اس وقت جو ہے وہ وزیرستان مارچ کیا گیا تھا اسی وجہ سے کہ لوگ نہتے لوگ مارے جاتے ہیں مارڈل ڈاؤن کا ثانیہ ہوا تو اس میں وہ فرنٹ لائن پہ تھے آج ان کی اپنی حکومت ہے میں یقین سے اور دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ہشپ نہیں کیا جائے گا اور کوئی وائٹ واش نہیں کیا جائے گا اور انشاءاللہ جو جو اس کی حقیقتیں ہیں وہ بالکل عوام کے سامنے رکھی جائے گی اور ہم سب جو ہے اس چیز پر متفق ہیں حکومت کے جہاں جہاں پہ جو جو انویسٹگیشن کے بعد انفرمیشن آئے گی وہ عوام سے شیئر بھی کریں گے یہ شہری پاکستان کے شہری ہیں اور میرے خیال ہے کوئی بھی ملک اگر جس میں رحم اور احساس نہ ہوں اور اپنے شہریوں کو تحفظ نہ ہوں تو ریاست کا بڑا مشکل ہوتا ہے آگے چلنا درانی صاحب بلکل ٹھیک بات ہے اور آپ نے جو بات کی اس سے میں بلکل ڈسگری نہیں کروں گی تو پھر آپ کی حکومت کا چیلنج کیا ہے ہر کوئی ایک اپنے طریقے سے ترجمانی کر رہا ہے گورنر صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں وزادر صاحب کوئی اور بات کر رہے ہیں ایک وزیر کچھ اور بات کر رہے ہیں جیسے بھی آپ نے کا سٹیٹ پٹ نہیں دینی چاہیے تو آپ کا یہی سب سے بڑا چیلنج ہے جی کہ اگر کوئی سانیہ ہو تو اگر جنون بھی آپ پوزیشن پر کھڑے ہو اس کو میس آنڈل اتنا کر لیتے ہیں کہ بعد میں اس پر کانٹروورسی بن جاتی دیکھیں بڑا فسوسناک واقعہ ہے جس کی اوپر پوزیشن دیکھیں نا ہر ایک بندہ اپنا ایکسپریشن دے رہا ہے کیونکہ ہاں ہم اپنے عدوں پر ضرور ہیں لیکن ہم آخر کوئی انسان ہیں کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے ایک سنٹیمنٹ تو اس کی پیشے ہے نا جی اپسلوٹ لیٹس بی اپنے اپنے سنٹیمنٹ ضرور دے رہے ہیں لیکن جو فیکچول فگر ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نہیں جب جی ای ٹی ان کے پاس آئے گی پنجاب گورنمنٹ نے پوزیشن لینی ہے اور اب یہ حتمی رائے نہیں دی ہے راجہ بشارت صاحب نے بھی کلیریفائی کیا کہ ہم نے حتمی رائے نہیں دی ہے اور ہم اس کو عوام کے سامنے لے کے آئیں گی جب جی ای ٹی ہے گی اور اس میں ایک سپیسیف جو میں بتا سکتا ہوں کہ جو پرائیم سر صاحب ہیں وہ کنٹینیسٹی ان ٹچ ہے پنجاب گورنمنٹ کا اس کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے لینے ہم بالکل وقت دینے کو تیار ہے اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جی ای ٹی کے ریزلٹس آئیں اس کے بعد ہم بات کر لیکن چونکہ اچ پریس کانفرنس ہوگی تو ہم اس پر بھی بات کرنی پڑھیں